السلام علیکم جی کیا حال ہے امید کرتے ہوں سب خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج یہاں پر میں لینے آئی ہوں گفٹ برڈے پارٹی کا اشار لینے کہ جو آیان کے چاچو کی بیٹی ہے اور اس کی برڈے ہے تو میں نے سوچا کہ کوئی گفٹ لے لیتنی افضل کہہ رہے تھے کوئی شرٹ وغیرہ یا کوئی کپڑوں کی ورائیٹی میں سے دیکھ لو تو میں نے کہا نہیں بچوں کو جو چاہے نہ تو پیسوں سے بچے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی کپڑے وغیرہ بھی اس کے پاس کافی ہیں تو چلو میں کوئی نہ گفٹ لے لیتی کیونکہ بچوں کو جیسا بھی گفٹ دونا ان کے مطلب کی چیزیں ہاں ان کے مطلب کی چیزیں ان کے یوز کی چیزیں اپنے پاس جتنی بھی ہو لیکن بچے زیادہ گفٹ سے خوش ہوتے ہیں مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میری آئیہ ہنکی سائے کو یہی ہے اور زیادہ نائنٹی پرسن جو بچے ہیں نا میجوریٹی کی یہی ہوتی ہے کہ گفٹ ان کو زیادہ ان کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور ان کو گفٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتے ہیں تو خیر یہاں پر مجھے اور تو اتنی کوئی چیزیں پسند نہیں آئی تھی اور لیکن یہ ہے کہ وہاں سے پھر بھی میں نے لیا تو میں آپ کو لاسٹ میں شیئر کروں گی کہ میں نے کیا لیا اور گھر میں جی آج پارٹی شاٹی چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں بچے اور بیٹھے ہوئے تھے اوپر روم میں تو بیلونز وغیرہ کی اس طرح سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بنا رہے تھے سارا تو یہاں پر لگے ہوئے تھے اور شوش رابہ بھی تھا بچوں کا اپس میں لگے ہوئے تھے شرارتیں کرنے بھی اور اس طرح سے بیلونز کو جو ہے نا ہوا بھر کے تو اس طرح سے اس کو کرنے کے لیے سیٹنگ جو ہے نا وہ کر رہے تھے اور یہاں پر آیان بھی شانہ بشانہ ساتھ ہی کام کر رہا تھا سارے میل جلکے اور گیس ٹائے ہوئے تھے اور آج فرس ٹائم میں جو میل آدھ پارٹی تھی اور میں نے سوچا کہ اپنا وہ تو میں ویڈیو زیادہ صحیح بنانا نہیں سکتی تھوڑے تھوڑے کلیپ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سوچا کہ شیئر کر دوں اور آج میں ویڈیو کو جو ہے وہ بھی ایٹ کر لیتی ہوں کافی دن ہو گیا کہ میرا ویڈیو نہیں آرہا مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنی پڑی تھی لیکن میں نے سوچا کہ چلو آج میں نے یہ کر لیتی ہوں ایڈیٹنگ کرتے بھی دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ بڑے ایک سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اپنی جو ہے نا گپنیوں میں مصروف تھے اور یہاں پر بچہ پارٹی جو ہے وہ ایک تھے اور بچوں کو کنٹرول کرنا مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کی نا کوشش ہوتے بس بیلونز پھار دیں یہ کر دیں وہ کر دیں خیر یہاں پر جی ایشال کو ہمارا گفٹ بھی ریسیب ہو گیا ہیان کی طرف سے اس کے بعد ایشال کو زیادہ کیش ویش ملا تھا اور اسی طرح سے ہی ہے اور یہاں پر کےکٹ کیا بچوں نے اور وہ جو تھا نا سپری وغیرہ وہ سارا کیا تھا اور بڑا عجیب سا وہ لگتا ہے مجھے اور خیر لیکن بچے اسی طرح سے ہیپی ہوتے ہیں ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں اور زیادہ تو میں پروپر کھانے والے کی بنا نہیں سکی کیونکہ سرونگ کر رہے تھے اور بھی کام تھے تو اس لیے یہاں پر بریانی تھی اور کچن کا بکھیرہ اسی دن ہوتا ہے چاہے وہ دعوت ہو یا کوئی گھرمی وغیرہ چھوٹا موٹا بھی ہو تو اسی طرح سے ہوتا ہے اور یہاں پر گلشہ نارا جو اپنے کام شامس میٹ رہی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی اور یہاں پر چکن بریانی تھی اس کے علاوہ کوئر ڈرنگ سی کیک تھا اور کافی زیادہ تھی تو اسی طرح سے تھا اور باقی یہ ہے کہ یہ بچے پارٹی پہلے انہوں نے پڑا فوٹو شوٹ کروا دیا سب کے میں پکچرز لے لی تاکہ صحیح سلامت بینونز وغیرہ قائم ہو دائی میں تو ان کے پکچرز بنا لی تھی اور اسی طرح سے پھر بچے نا کیک شیک کٹا پھر ان کو کچن میں رکھ کے سب کو سرف کیا باقی کھانا مانا دیا اور اچھا لگا اور اچھی پارٹی ہوگی الحمدللہ تو باقی بچوں کے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے جتنا مرضی کرلو نا لیکن بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے بچوں کو چیک ہوں کہ گفٹ جو بھی لینا ہے یہاں پر جی ان کے ان بوکسنگ ہو رہی ہے اوپر لے کر آئے تھے کہ گفٹ کھولتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پر گفٹ کھول رہے ہیں اور یہ ہمارا والا گفٹ ہے جو ہم نے دیا تھا اور ٹیچر اس کی گفٹ لے کر آئی تھی باقی بتایا کہ سب نے کیش دیا تھا بچوں کو تو ایسے ہی ہوتا ہے ایسی طرح سے یہ ہے تو باقی یہ گفٹ کھول رہے ہیں یہ مجھے بیوٹی بوکس اچھا لگا تھا میں نے کہا کہ یہ نا اس میں اپنی کاسمیٹکس کی چیزیں اور بھی چیزیں اپنی گئے رکھ سکتی ہے تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا تھا مینی سا بوکس تھا تو یہ میں نے اس کے لئے شال کے لئے لیا اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو اپن کر یہ شال یہ کریونز اور کلرز پینٹنگ کا وہ فولڈر بناوا تھا یہ بھی بڑا اچھا لگا ہے میں نے کہا چلو بچوں کے کام کی چیزیں ہیں اس طرح کی بچے لائک کرتے ہیں چلو اس طرح کی لے لیں کہ بچے یوز بھی کر لیں اور ان کو اچھا بھی لگے اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ والا ہمارا گفٹ آب وہ بھی میں دکھاتی ہوں یہ ہے اور اشارہ کہ ہاں وہ میں نے پینسل کے اس تھا اس کا ایک جو میرے پی بڑی اچھی لگی تھی مجھے اور بھی بہت سے قسم کی پڑی ہوئی تھی لیکن یہ اس کی مجھے اس کا سٹف مجھے بہت ہی نائس لگ رہا تھا اچھی لگ رہی تھی اور یہاں پر یہ لے لیا یہ تینوں چیزیں لے لی تھی کہ چلو بچوں کے لگے یہ گفٹ ہو جاتا ہے یہ مائی کی ان کی ٹیچر لے کر آئی تھی ایک سٹف ٹوائے وہ بھی بڑا کیوٹ سا تھا تو اسی طرح سے ہیپی ہو رہے تھے بچے تو باقی بچوں کے پاس تو ہر چیز ہوتی ہی ہے تو یہاں پر ہنان کہہ رہا تھا ماما فوزیا اپنے میرا گفٹ نے لیا میرا گفٹ میں نے کہا ہنان کے بوں میں بھی پانی آ رہا تھا دیکھ کے چیزیں تو یہاں ان کو بھی یاد آ جاتا ہوتا ہے جب بھی کسی کو گفٹ دینا تو اس کو اپنی یاد آ جاتی ہے پہلے تو میں نے کہا خیرہ ہنان وہاں پر آپ کی مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی آپ کا اور جو ہے نا دعا کا اور ایان کا ڈیو ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ طرح پھر لے کر آئیں گے نا تو میں جب کسی اچھی سی جگہ پہ جاؤں گو پھر اچھا سا گفٹ لے کر آئوں گی تو اسی طرح سے یہ باتے شہتے کر رہے تھے اور کافی ٹائم ہو گیا تھا اور بچی اسی طرح سے کرتے ہیں اور تھکن مکن بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سے ذرا روٹین سے ہٹ کے کام ہو جاتا ہے تو باقی یہ ہے کہ آگے چل کر گلشن کا بیٹا ہے اس کی میں تھوڑی سی حرکاتو سکنات بھی دیکھ لیں ذرا گلشن کا سیمپل نمبر فور سیمپل نمبر فور ہے کہ فائیو والا ہے تھری والا تھری والا ہے ہاں یہ تھری ہے ہوسنین اسلام علیکم بولو بولو کیا حال ہے سب کا ٹھیک ٹھاک ہو مزے میں ہو چلوکہ ٹھیک ہے اچھا یہ اب بڑے کیا اس کو آتا ہے ہوسنین بتاؤ کیا کیا کر لے تو ذرا تھوڑی سی ایکٹنگ تو امیروں امیروں کے بچے کیسے کرتے ہیں بتاؤ تھوڑی سی یہ تریڈ آپ کو بتائے گا ذرا ڈرامے کر کے تھوڑے سے یہ جی امیروں کے بچے بتائے گا ہوسنین کیسے سکول جاتے ہیں بھئی امیروں کے بچے اچھا تمیز کے سارا ہمراں سے ڈیلے میں لے اور گریبوں کے بچے کیسے جاتے ہیں اب گریبوں کے بچے دیکھنا بھئی کیسے سکول جاتے ہیں ہاں گریبوں کیا سے دھوڑے دھوڑے جاتے ہیں اوہی ٹھہر جا اپنے ساتھ والے بہنمائیوں کا آواز دیتے ہیں اب یہ جی ہوس کی آواز بھی نکالے گا گھوڑے کی نکال آواز کا سن ہوس کی سپیڈ بہت تیز ہے بھاگنے کی رننگ کی ہے دھوڑ تیز ہے آپ کی ون کر لیتے ہو تو کبھی لیتے ہو عیسہ لیتے ہو ابھی نہیں لیتا جب سکول میں ہوں گی تو پھرنے کان کان چلے جاتے ہو اوہیٰ گھر دی کان کان تک کرتے ہو بس اپنی گلی میں ہی سڑکوں شڑکوں پہ نہیں جاتے تو کھوٹ نہیں کھوٹ کس کو لگاتا ہے لگاتے ہو کہ نہیں کہ تمہیں سارے مارتے ہیں بہن بھائی مجھے کوئی بھی نہیں مارتا تجھے کوئی بھی نہیں مارتا تو مارتے ہو سب کو تم مارتے ہو سب کو کسون مارتے ہو کیا مارتے ہو چپیڑے اچھا چپیڑ زور سے لگتے کسون زیادہ زور سے لگتا ہے کھولے سے مارتے ہو اچھا یہ بڑا اچھا ہے یہ بھئی گریبوں کے بچل ہے کھا پی کے ہوگی امیر موال دیکھ دی رہا ہے